اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کینوہ کے کچھ نئے فیچرز آئے ہیں جو کہ بڑی مائنڈ بابلنگ ہے اور میں آپ کو وہ فیچرز دکھانا چاہ رہا ہوں جن کو یوز کر کے آپ کینوہ کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں سب سے جو پہلا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک پی ڈیا فائل ہے ہم پی ڈیا فائل ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں لیکن اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں نے نیا فیچر انٹریڈیوز کروا آیا تو سمپلی آپ کینوہ پی آئیں گے اور اپلوڈ کا یہ آپ کو پٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آگر آپ کلک کریں گے ہیں کہ چوز فائل اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے سمپلی میں فائل اٹھا لیتا ہوں جس کو میں نے ایڈٹ کرنا ہے یہ نیوز لیٹر کے نام سے میں نے ایک پی ڈیا ف کی فائل رکھی ہے اوپن کے اوپر کلک کرتا ہوں اس فائل کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اگر اب آپ نیچے آئیں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو سیکشن ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ نیوز لیٹر میں نے بھی اپلوڈ کیا ہے تو اب یہ پی ڈیا ف کی فائل یہاں پہ اپلوڈ ہو رہی ہے جب اس کا اپلوڈ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو اوپن کر کے اپنی مرضی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ لیے جیے پی ڈیا ف کی فائل جو ہے یہاں پہ اپلوڈ ہو جو کی تو اس کو میں سیمپلی اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کو ہم اوپن کرتے ہیں یہ نیک اینوز کے اندر پی ڈیا ف کی فائل اوپن ہو جائے گی یہ میرے خیال میں 39 یا 40 پیجز کی فائل ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ فائل آپ کے سامنے یہ کھل گئی ہے ٹھیک ہے جہاں ہم سیمپلی کر کے آ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پی ڈیا ف کی فائل اس کو آپ یہاں سے نیچے سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو بار ہے یہاں سے آپ انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں اس کے سائز کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی چیز اگر میں لیٹس اے یہ ٹیکس ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں آپ یہاں سے چینجنگ شروع کر دیں آپ پہ ٹیکس دکھنا شروع کر دیں ایمیج ہے یہاں سے آپ ایمیج ایڈیٹ فوٹو کے اوپر کلک کریں اس ایمیج کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ایمیج کو چینج کرنا چاہیں تو آپ اس ایمیج کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایڈیٹ فوٹو کے اوپر میں نے کلک کیا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میجک ریزر اس کے اوپر کلک کر کے اگر آپ کوئی اوبجکٹ آپ کو پسند نہیں ہے یہاں پہ اس کے اوپر اس ایمیج کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں پرش اوور دی ایمیج تو فرس کریں کوئی آپ کو ایک اوبجکٹ جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو یہاں سے آپ اپنے برش کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں دیکھ لیں آپ یہاں سے اس کو سمپلی فرس کرو میں اس کو تھوڑا سا برش کے سائز کو بڑا کرتا ہوں تو آپ کر کے سکتے ہیں پہلے پیسے یہ فیچر نہیں تھا کینوا کے اندر تو یہاں سے اس اوبجکٹ کو ہم کمپلیٹلی ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے اپنا برش اس کو اوپر کر دیا ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا ویٹ کریں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے وہ ریموو کر دیا ہے اس اوبجکٹ کو تو اگر آپ چاہیں تو برش کے سائز کو بڑا چھوٹا کر کے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں کوئی بھی اوبجکٹ ایمیج کے اندر سے ٹھیک ہے یہ تو میں اس کے اندر سے دکھا رہا ہوں آپ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ آ کے اس پی ڈی ایف کو کسی بھی طرح سے یہاں پر کلک کریں ڈبل کلک کریں اپنے ٹیکس لکھیں اور یہاں سے آ کے جو مرضی یہاں پر لکھیں اس سائز کو انکریز کر لیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے نظر آئے یہ دیکھیں میں تھوڑا سے اس کو سکرل اپ کرتا ہوں یہاں سے مجھو صحیح تھی کلک سے نظر آ رہا ہے کہ کیا ٹیکس لکھا ہوتی یہاں پر آپ جو مرضی لکھیں جو چینجنگز آپ نے کرنی جب آپ وہ چینجنگز کر لیں اس کے بعد سائز کو میں دوبارہ واپس لے کے آتا ہوں چھوٹا کرتا ہوں اور اس کے بعد اس طرح سے آپ اپنی پی ٹی ایف کی فائل کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کے بعد اس کو شیئر کے اوپر کلک کر کے آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیکن ڈاؤنلوڈ آپ نے اس کو اس آپشن کے ساتھ نہیں کرنا ہے میں آپ کو دکھا دتا ہوں ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر کے یا آپ کو پی این جی کی آپشن دے رہا ہے کے اوپر کلک کر رہے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو پی ڈی آف پرنٹ کے اوپر سیف کرنا کیونکہ ایزے پی ڈی آف ہی آپ نے اس کو اپلوڈ کیا تھا اس کے اوپر ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے پی ڈی آف پرنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کے کمپیوٹر پر ڈاؤنلوڈ ہو جگی پی ڈی آف فائل اس طرح سے آپ پی ڈی آف کی فائل اس کو بڑا ایزیلی ایڈٹ کر سکتے ہیں کینوہ کی اندر پہلے یہ فیچر اس کے اندر موجود نہیں تھا اب کینوہ نے یہ فیچر ایڈ کر دیا اچھا جی میں واپس آتا ہوں ہوم پیج کے اوپر کینوہ کے ایک اور جو نیا فیچر انہوں نے ایڈ کروایا وہ یہ ہے کہ لٹسے میں کوئی بھی ایمیج ایڈ کر لیتا ہوں یہاں سے میں یہاں سے ایک ایمیج اٹھاتا ہوں اپنے کینوہ کی فولڈرز کے اندر سے یہ دیکھیں یہ ایمیج ہے لٹسے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اب ایمیج کے اندر آپ بہت زیادہ انہانسمنٹ کر سکتے ہیں لٹسے اس ایمیج کے اوپر آپ کلک کریں ٹھیک ہے اس کی پوزیشن کے اوپر آپ کلک کریں آپ کو یاد ہوگا فوٹو شاپ پہ ہم لیئرز یوز کرتے تھے تو یہاں پہ لیئرز اب آگئی ہیں اب ایمیج کی لیئرز اب ڈیفرنٹ لیئرز ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لیئر ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو وہاں پہ exactly جب میں نے اس لیئر کے اوپر سیلیکٹ کیا ہے کلک کیا ہے تو وہاں پہ آپ کو mention کر دے گا کہ یہ والی لیئر آپ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے اب ہم اس کے اندر جو مرضی کر سکتے ہیں اس لیئر کے اندر میں یہاں سے دیکھ رہے ہیں اگر اس کو کلر میں چینج کرنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کا آئیکن چینج اینی کلر آئی وانڈ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں سے میں والا کلر آگئے جو میں نے چینج کیا تھا یہ بلیک والا کلر شو ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک ڈیفرنڈ دوبارہ میں امیج کے اوپر کلک کرتا ہوں پوزیشن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ لیئرنگ کے ڈیفرنٹ آپشن آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ کسی بھی اوبجٹ کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں لیئر کی اوپشن کے اندر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اچھا یہ دوبارہ امیج کے اوپر کلک کرتے ہیں اب ایڈیٹ فوٹو کے اوپر کلک کرتے ہیں اب آپ کو تھوڑی سی ایک اور چیز اس کے اندر میں دکھاتا ہوں جو نئی کینوہ نے ایڈ کیا اگر آپ ایڈجسمنٹ کے اوپر کلک کریں تو یہاں سے آپ کو اس وقت سیلیکٹ ایریہ دکھا رہا ہے ہول امیج کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایڈجسمنٹ کے اوپر آپ کلک کریں یہاں ہول امیج آپ کو دکھا رہا ہے ہول امیج کر کے اس کو آپ بڑا چھوٹا یا اس کو جو میرا مطلب ہے جو چینجز ہے اس کو میں ٹنٹ کر رہا ہوں ایمیج کو آپ دیکھیں اس وقت اس میں جو ٹنٹ کی جو اس کے اندر چینجز ہو رہی ہے آپ صرف فور گراؤنڈ کو ابسولوٹ کر کے یہ برائٹرز ہے اس کو کم زیادہ کر رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ صرف اس حصے کی یہ جو فور گراؤنڈ ہے وہ والا حصہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ یہ دیکھیں آپ اس طرح سے you can do whatever you want ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر میں اوپر آؤ اس کو آپ آڈجس بھی کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا فور گراؤنڈ کا ایری ہے لیکن میں کہتا ہوں جی کہ اب میں ایپسولیٹ کر لیتا ہوں بیک گراؤنڈ کو اب اگر میں بیک گراؤنڈ کے اپر آپ جو بھی چینجز کریں گے اب کسی اور حصے میں کوئی چینجز نہیں ہوگی اب وہ والا حصہ جو ہے جو بیک گراؤنڈ کاział ہے یہ دیکھیں یا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں جو آپ کی ایمج کا بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج ہو رہا اس وقت ٹھیک ہے اس کو میں ٹئنٹ کو چینج کر رہا ہوں تہم صرف بیک گراؤنڈ کا جب میں پہلے میں ہیں جو فور گراؤنڈ چینج کیا تو فور گراؤنڈ چینج ہو رہا جانبی بیک گراؤنڈ کے ہوا جنگ کو کچھ بھی نہیں رہا جیسے میں ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ اس کے اندر تین انہیں فیچر سے ایک اور فیچر جو کینو نے انٹریڈیوز کروایا ہے میں تھوڑا سے یہاں سے گھر نیچے ہوں یہ ایپس کے اوپر آپ کلک کریں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا سب سے اوپری ٹیکس ٹو ایمیج کا اس کے اوپر آپ کلک کریں یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹیکس لکھیں گے اس کو وہ ایمیج کے اندر کر دے گا لیٹسے میں یہاں سے اس کی ایمیج کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایمیج کے کس قسم کے ایمیج آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کے بعد نیچے آپ کو سٹائل زکھا رہا ہے اگر میں سی آل پر کلک کروں تو پہلے ان کے پاس صرف دو تین سٹائل تھے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ منیمیلسٹ ہی ہے وائبرنٹ ہے فوٹو ہے فلمک ہے نیان ہے اب یہ دیکھئے مختلف قسم کے ایڈ ریٹرو وی بھی ساری سٹائل ایڈ کر دی ہیں تو آپ کسی وہ بھی پلئی راؤنڈ کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس اے ہم نیان کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم یہ بوٹینیکل بوٹل جو ہے آہ پلانٹس آن ای ٹیبل ہم اسی کو سیلٹ کر کے کریٹیور ایمیج کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ یہ ابھی دیکھیں گے آپ کو ڈیفرنٹ ایمیج جو ہے ای آئی جنریٹڈ کرے گا آرٹیپیچل انٹیلیجنٹ جو ان کا آہ لاغریتھم ہے وہ ای آئی کی ای آئی خود سے کرے گا ڈیفرنٹ ایمیج جو آپ نے پرامٹ دیا اس کی بیس کے اوپر اب جو ایمیج آپ کو پسند آتا یہ دیکھئے ابھی چوتھ ایمیج کو سٹل اپکریٹ کر رہا لیکن مجھے یہ ایمیج سب سے زیادہ پسند آیا لیٹس کلک آن ایٹ اور اس کے بعد آپ اس کو جناب اپنی کسی بھی چیز میں تصویر میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی پرامٹ دیں گے تو آپ کا ایمیج ایڈ ہو جائے گا that looks very very good اگر آپ نے اس کو ایڈیٹ کرنا ہے تو ایڈیٹ فوٹو کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا بیگراؤن اگر آپ چاہیں تو you can remove that by clicking a writer background اور magic razor بھی ہے again میں نے آپ اس کا بتایا ہے magic razor کے اوپر آپ کلک کریں تو اب کرے گا کیا کہ آپ کا brush یہ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز آپ کوئی object ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو simply let's see is brush size کو میں تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں so you can remove that like that ٹھیک ہے نا وہ آپ اس کو اس طرح سے you can do that absolutely ٹھیک ہے جی تو کرے گا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ object آپ نے اس کو play around کرنا ہے object جو ہے remove ہو جائے گا آپ کی image کے اندر پہلے یہ چیزیں یہ magic razor جو ہے اس کے اندر نہیں تھا ابھی ابھی دیکھ لیں تو اس طرح سے وہ دکھا رہا ہے اس کو آپ دوبارہ پھر use کریں ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے پورا کوپلیٹلی کوشش کریں کہ یہ جو یہاں سے remove ہو تو مختلف آپ images کے اندر play around کریں اور magic razor brush کو بڑا چھوٹا کرے کہ implement جو ان کے object ہیں definitely ان کو implement کریں اور remove کا نہیں کوشش کریں دیکھیں پورا remove ہو گیا اس طرح سے you can do that کوئی بھی object image کے اندر سے آپ remove کر سکتے ہیں تو یہ تین چار جو updates تھی جو مجھے بہت پسند ہیں you can do that آپ ان کو use کریں اور definitely آپ اپنے آپ کو canva pro بلکہ canva expert محسوس کریں گا i hope you like that video جی آپ سے اگلی ویڈے میں بہت سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ